بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا یہ کیسا ہے کیونکہ ہولی کا موسم ہے اور کچھ حضرات مسلمان خاص کر کے جاتے ہیں ہولی کھیلتے ہیں یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں غیر مسلموں کے تہوار میں جا کے شریک ہونا اور کیونکہ ابھی ہولی کا موسم چل رہا ہے تو اس میں مسلمان بھی ہولی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں یا آپس میں نہیں کھیلیں لیکن غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس وہاں جا کر جو ہے رنگ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو بولی کھیلتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جا کر مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جیسا کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہے تو فتاوہ محمودیہ مجیل نمبر 29 صفحہ نمبر 351 پہ اور حدیث میں موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقومین فہوا منہم ابو داود صریف میں حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 569 پہ مشکات صریف میں صفحہ نمبر 375 پہ جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو جس قوم سے مشابعت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شامل ہو جائے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہولی کھیلنا ہے جو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں جو تہوار ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں شریک ہونا قطعا جائز نہیں ہے بالکل اجازت نہیں ہے اور بعض علمانیں یہاں تک کے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان ہولی کھیلتا ہے اور اس کو اچھا سمجھ کے کھیلتا ہے ہولی کھیلنے کو ثواب سمجھتا ہے جائز سمجھتا ہے اور اس کو جو ہے بہت اچھا سمجھ کے کھیل رہا ہے اس سے اس کا ایمان بھی جا سکتا ہے ایمان خطرے میں آ سکتا ہے اسی لیے مسلمانوں کے لیے ہولی کھیلنا بالکل جائز نہیں ہے اسی طرح جو بھی غیر مسلموں کے دوسرے تہوار ہیں جیسا کہ دیوالی وگر آپ پٹا کے پھڑنا ان کے ساتھ جا کے شریک ہونا اور دیوالی میں شریک ہونا یا ہولی میں شریک ہونا کسی بھی مذہبی تیوار میں ان کے شریک ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے بلکہ اس سے ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے مکمل پرہیز کریں بچیں مسئلہ یہ ہے کہ ہولی کھیلنا کسی بھی طرح کسی بھی حال میں بالکل جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین